دیش کے پردھان منطری نریند مودی جی یہاں تک بھرشتہ چار میں لپت ہے اگر آج جانچ ہو جائے تو ترن جیل جائیں گے دیش کے ساتھ پردھان منطری کے پد پر بیٹھ کر ایسی بڑی غداری ہندوستان کے اتحاس میں دوسرے پی ایم نے نہیں کری یہ الفاظ ہیں ورشت وکیل پرشان بھوشن جی کے آئیے سنتے ہیں وہ کیا بات کر رہے ہیں اس دیش میں پردھان منطری کے دوارہ ایسی غداری میں نے تو پہلے کبھی نہیں دیکھی اس دیش میں پردھان منطری کے دوارہ ایسی غداری میں نے تو پہلے کبھی نہیں دیکھی بہت ڈیٹیل کمپلینٹ ہے اور جس میں صاف صاف بتایا ہے کہ اس میں سیدھے سیدھے اپراد ہمارے بھرشتہ چار ویروڈی کانون میں کمٹ کرے گئے ہیں اور مودی جی اس کے پرائیم اکیوزڈ ہے کیونکہ اس میں سیدھے سیدھے مودی جی اپنے یہاں تک بھرشتہ چار میں لپت ہیں پورا بھرشتہ چار میں لپت ہیں کوئی راستہ نہیں ہے باہر نکلنے کا اگر اس میں کوئی جہاں چھو جائے سیدھے جیل میں جائیں گے اگر اپنی شادی تک میں گھوڑی پر بیٹھ کر جا رہا ہے تو اس کو مارا جاتا ہے پیٹا جاتا ہے مسلمان اگر اگر ویپار کے لیے بھی گائے خرید کر لے جا رہا ہے تو اس کی سریاں ہتھیا کر دی جاتی اپنی شادیوں کے اوپر لانڈیاں بھانج بھانج کر ان کو لہو لہان کرے دے رہی ہے کسان چاہے اتر پردیش کا ہو مہاراش کا ہو راجستان کا ہو یا مدھ پردیش کا ہو اگر وہ آندولن کرتا ہے تو اس کے اوپر لانڈیاں بھانجی جاتی ہیں دیش کی ارث ویوستہ تو است ویست ہوئی چکی ہے یعنی سنشیپ میں اگر بولا جائے تو دیش کی یونٹی کو است ویست کرنے کے بعد پردان منتری نرین موڈی جی کر رہے ہیں اسٹیچو آف یونٹی کی استھاپنا ہن آجب پولیٹیکل تماشا دوستو ان کی مانسکتہ کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ان کا ایک ویڈیو دکھاتی ہوں جو موڈی جی جب گجرات کے سی ایم ہوا کرتے تھے اس ٹائم کا ہے سنیے وہ آخرکار کیا کہہ رہے ہیں اپنی طاقت دکھانے کے لیے کچھ چیزیں کرنی چاہیے اچھبیس جنوری کو ہمارے ملٹری پاور کا شو اپ سٹرینڈ کیوں ہوتا ہے کیا وہ ہماری مشاہیل وہ ویجائی چوک سے نکلے تو ہی دیش سرکشت ہوتا ہے کیا وہ دنیا کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے اسی لیے تو ہوتا ہے جی اور ہمارے لوگ ہیں ان کا بھی ویشواد بڑھتا ہے ہمارے پاس یہ ملٹری پاور ہے اور اس لیے سبیس جنوری کو بہت بڑی پرینڈ میں ہماری طاقت کا درشن ہوتا ہے اسی پرکار سے بیجنس ورل میں بھی آوشکتہ ہوتی ہے تو میرے پاسان میں دکھانے کے لیے ایک چھوٹا سا کام کر دیجئے امداباد مومبائی ہائی سپیڈ بولیٹ ٹرینڈ چالو کر بھائیے اسے کیا دنیا کو ہماری طاقت کا پریچے ہوگا ٹرین سے وہ کو بیٹنگ لیے آنے والا نہیں ہے یہ ویڈیو سننے کے بعد تو آپ کو سمجھ میں آئی گیا ہوگا کہ موڈی جی سارا کام دکھاوے کے لیے کرتے ہیں اب سنگ اور بھاجپا کے پاس کوئی ایسا نیتا کا چہرہ تو ہے نہیں جس کا دیش کی آزادی میں یوگدان رہا ہو یا جو دیش پریم کے لیے جانا جاتا ہو تو آپ کے تین ہزار کروڑ روپے صرف اس لیے خرچ کر دیے گئے ہیں یہ دکھانے کے لیے خرچ کر دیے گئے ہیں کہ نہرو نے سردار واللہ بھائی پٹیل کو وہ سممان نہیں دیا جو موڈی جی دے رہے ہیں جبکہ سردار واللہ بھائی پٹیل دھرم نرپیکش تھے اور رسز اور ہندو مہا سبا ہندو مہا سبا جو آج کی بھاجپا ہی ہے اس کی پالیسیز کے سق خلاف تھے وہ رسز اور ہندو مہا سبا کے بارے میں کیا ان کے وچار تھے اور کیا سوچتے تھے یہ آپ کو ان کے دوارہ لکھے گئے پتر ایک پتر جو انہوں نے رسز کے گوالکر کو 19 ستمبر 1948 کو لکھا تھا اس کی میں کچھ پنگتیاں آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں وہ لکھتے ہیں آپ کی ساری تقریریں سمپردائک وش سے بھری ہوئی ہیں رسز کے گوالکر کو انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کی ساری تقریریں سمپردائک وش سے بھری ہوئی ہیں اس زہر کا پھل انت میں یہی ہوا کہ گاندھی جی کی امول جان کی قربانی دیش کو سہنی پڑی رسز نے جو ہرش پرکٹ کیا ہے ان کی موت پر اور جو مٹھائیاں باتی ہیں اس سے یہ صد ہو گیا ہے کہ سرکار کو رسز کے خلاف کروائی کرنا ضروری ہے اور ایک اور پتر جو انہوں نے ہندو محاصبہ یاد رکھیں ہندو محاصبہ جو آج کی بھاجپہ ہے اور رسز کے شامہ پرساند مکھر جی کو لکھا تھا اس میں وہ لکھتے ہیں کہ گاندھی جی کی ہتیا کا معاملہ کولٹ میں وچاردھین ہے اور ہمیں دونوں سنگٹھن آرسز اور ہندو محاصبہ کی بھاگے داری کے بارے میں پتا ہے ان دونوں سنستانوں خاص طور سے آرسز کی گتی ودیوں کے پھل سو روپ ایسا بربر کانٹ سنبھا ہو سکا ہے میرے دماغ میں ایسا کوئی سندہ نہیں ہے کہ ہندو محاصبہ بھی اس شڑینت میں شامل ہے یعنی یہ دونوں پتر کو سننے کے بعد تو آپ کو سمجھ میں آئی گیا ہوگا کہ سردار واللہ بھائی پٹیل آخر آرسز اور ہندو محاصبہ جو آج کی بھاگ پا ہے اس کے بارے میں کیا سوچتے تھے سردار واللہ بھائی پٹیل نے گجرات کے کسانوں کے حق کے لیے بڑی لڑائیاں انگریزوں کے ساتھ لڑی پر موڈی جی نے اس اسٹیچو کی استحاپنا کے عوض میں کسانوں پر جو ظلم ڈھائیں ہیں وہ میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں ان سے زبردستی ان کی زمینیں چھینی گئیں یہ کہہ کر کہ ان کو دوسرے گاؤں میں بسایا جائے گا ان کو گھر دیا جائے گا روزگار دیا جائے گا زمین دی جائے گی اس سے تقریباً بہتر گاؤں اور پچھتر ہزار گاؤں کے لوگوں پر اثر ہوا ہے اور آج کی ڈیٹ تک تقریباً تیرہ گاؤں کے لوگوں کو نہ ہی زمین ملی ہے اور نہ ہی گھر ان فیکٹ جس دن موڈی جی اس ٹیچو کی ستھاپنا کر رہے تھے اس دن وہ کسان جن کو نہ زمین ملی ہے نہ گھر ملا ہے انہوں نے نرمدہ میں ڈوب کر جان دینے تک کی بات کری ہے گجرات گورنمنٹ کے مس مینجمنٹ کے چلتے سردار شگر مل سن کھیڑا گجرات بند ہو چکی ہے اور تقریباً ایک سو تیس ملین روپیہ کسانوں کا سرکار کی طرف اب تک بکایا ہے یعنی سردار شگر مل بند کر کے سردار کی سٹیچو کی ستھاپنا کری گئی ہے یہ ہے پولٹیکل تماشا اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ تین ہزار کروڑ روپے جو آپ کے مورتی بنانے میں خرچ کیے گئے ہیں برباد کیے گئے ہیں جبکی سردار پٹیل خود ویقتی گت پوجن اور راجنیتک مورتی پوجن کے سخت خلاف تھے پھر بھی یہ پیسے جو ان کی مورتی بنانے میں برباد کیے گئے ہیں اس سے دیش کے وکاس کے لیے اور کیا کیا کام ہو سکتا تھا اس سے تقریباً دو آئی آئی ٹی کے نیو کیمپس کھولے جا سکتے تھے پانچ انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ کے کیمپس کھولے جا سکتے تھے اور تقریباً چھے ریسرچ آرگنائزیشن اس رو جاتے انڈیان سپیس آف ریسرچ آرگنائزیشن کھول سکتے تھے پر ہوا کیا یہ آپ کے سامنے ہے تو یہ سب دیکھنے اور سمجھنے کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے میرا ایسا ماننا ہے مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کا بھی ہوگا کہ یہ سردار واللہ بھائی پٹیل کا دربھاگی ہی ہے کہ موڈی جی جیسے نیتا ان کا راجنیتک استعمال اس طرح سے کر رہے ہیں جیہن اللہ حافظ دوستو میرا پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ اوپر دیئے ہوئے لنک پر کلک کریں اور ہمارا پوالٹیکل تماشا ویڈ ڈاکٹر ارشیق کا چینل سبسکرائب کرنا ہرگز نہیں بھولیں تھانکیو